محترم حضرات سامین اکرام یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان میں کیا کیا چل رہا ہے اور جامعہ نے اس میں کس طرح سے کردار اپنا ادا کیا ہے اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے ہم جو ہیں یعنی میں جامعہ کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں اور ان ساری چیزوں میں موجود رہا پیش پیش رہا اور دو دن سے سویا نہیں تھا تو آج گھر آ کر کے جو ہے سویا ہوں ابھی اٹھ کے پھر جاؤں گا پروٹسٹ کال ہے دیکھ سکتا ہوں کہ آپ آنکھیں واقع پھول چکی ہیں کچھ تو چوٹوں سے ہے پیٹھ میں بھی چوٹ ہے خیر بہرہ کیف یہ پیغام جو ہے یہ ہمارے جامعہ والے تو خیر علماؤں کے جو ہے سیاہ دل پہ جو ہے ایک داغ ہے ان کے سفید کرتے پہ جو ہے یہ ان کی بہادری کا داغ ہے جو یہاں کے ہندوستان کے تمام علماؤں پر لگا ہوا ہے اگر آج کے بعد ہم اپنے عوام کو کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو اگر آپ بڑے بڑے محفلے میلاد یا بڑے بڑے جلسوں یا پروگراموں میں بلایا تو اچھا نہیں ہوگا یہ سالے رات بھر مائیک پکڑ پکڑ کے تقریر کرنا جانتے ہیں مائیک پھارنا جانتے ہیں چونگہ پکڑ کے چلانا جانتے ہیں اب بولتے ہیں بول دیجئے سبحان اللہ پہلے تو ہم ایک یہ بتاتے ہیں کہ میرا بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اگر جو یہ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اس طرح سے بولیں کہ یہ دیوبندہ قائد کا تب ہی اس نے اس طرح بولا یہ ان کو سو سو دو دو سو روپیہ دینے کے لیے یہ رات بھر سٹیج پہ کھڑے ہو کے تھنڈ میں چلاتے ہیں تب ان کا ضمیر جو ہے بڑا جاگہ رہتا کہاں ہیں یہ سارے علماء کرام کہاں ہیں یہ سارے مردہ سارے مدرسوں میں تالہ لگا دو تالہ لگا کے روڑوں پہ نکل جاؤ ہم لوگ تین دن سے لوگ ویسے لوگ جن کو ہم لوگ دنیا دار کہتے تھے جب ہم بھی آئے تھے شروع میں تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم صرف مدرسے والے دنیا دار دیندار ہیں یہ دنیا دار یہ دنیا دار لوگوں نے دیندار کے اوپر تماشا مارا ہے اور یہ دیندار سوئے ہیں کہاں گئے ہیں بڑے بڑے خانکہ خانکہ ہے اشرفیہ خانکہ ہے کچوچھا خانکہ ہے فردوسیہ کہاں ہے بیہار شریف والے سیف الدین نتیش کمار کا پتلا پھکیا نتیش کمار کا پیروں تلے رون دیئے اس کے چہرے کو یہ اب نہیں چلے گا بہت سیاست ہوئی بہت بربادی ہمارے دوست کی آنکھ چلی گئی ہمارے نبینا ہمارے ارسلان بھائی ایم بی ای ڈیپارٹمنٹ کے روز ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں لائبریری میں پڑھ رہے تھے وہ ان کو مارا بری طرح سے کئی لوگوں کی حالت جو ہے بہت نازک ہے لوگوں نے اپنا آنکھ گوا دیا پیر گوا دیا ہاتھ گوا دیا اور اب ہم صبر کر لیں اب تو پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں تو یہ لوگ جو ہے بڑا تقریر کریں گے مثال دیں گے کن کا وہ تاریخ بن زیاد کہ انہوں نے کشتی جلا دی کشتی جلا دی ہیں تم سالہ جو ہے اپنا جو ہے چار پھٹ کا اونچہ ٹوپی یہ تم سے نہیں اتر رہا ہے ارے اتر جاؤ روڑ پہ اب بھی وقت ہے یہ جتنی عوام ہے یہ بیچاری خود سے اور محبت میں لڑ رہی ہے آج جامعہ کے ساتھ پورا ہندوستان کھڑا ہے اس لیے کہ انہوں نے حق کے لیے لڑائی کی جامعہ کی لڑکیاں جو ہیں ان تمام علماؤں پہ بھاری ہے جو چیخ چلہ کرتے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب آئی ٹیو پہنٹ ان کو دھکا دے کے بھاگایا ٹھیک بھاگایا آئیں یہ جامعہ کہاں ہے بھائیا جو بڑے بڑے سٹیج کرام میں منہ سٹیج لگا کر کے اور جو ہے پچاس پچاس آزار لوگوں کی بھیڑ جما کر دیتے ہیں یہ تبلیغی جماعت کدھر ہے بھائی جماعت اسلامی کدھر ہے جب یہاں پروگرام ہو رہا ہے لوگ روز آ رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی کال نہیں کہ دلی چلو کہاں ہے دلی چلو کا نعرہ سب کو اٹھ کے بولیے جتنے علماء کرام ہیں جتنے دلی آئیے گھر میں بیٹھے رہیے گا پوری نسل گالی دے گی جو آج اپنا سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے فریڈم فائٹر کی اولاد ہیں تو کل کو یہ سینہ چوڑا کر کے گھومیں گے کہ جامعہ والے لڑ رہے تھے یہ لوگ گھر میں کمبل تان کے سو رہے تھے تھنڈ میں ان سے کمبل نہیں اتر رہا ہے اور نعرہ لگتا ہے کہ شہر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے گیدر کی سو سالہ زندگی سے بولنے میں بہت آسان لگتا ہے ٹیپو سلطان لیکن ٹیپو سلطان کی زندگی جینا جو ہے نا بہت مشکل کا کام ہے یہ جامعہ والے جیر ہے ٹیپو سلطان کی زندگی اب ٹیپو سلطان کا نام اگر یہ ٹوپی والا کرتا والا سب لیا ہے نا اس کا موس ہی دیجئے سلائے مشین سے اس سب سالہ بطولہ باج کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن کب تک پورا نکلیے روڈ پہ آئیے اور تمام ہندوستان کے واسیوں سے بھی گزارش ہے کہ نکلیے روڈ پہ آئیے اور ہم ان سے گزارش کیوں کریں وہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی 50% جامعہ میں غیر مسلم انہیں ہر مذہب کے لوگ پڑھتے ہیں اور وہ سب سپورٹ میں ہیں لیکن پہلے اپنے لوگوں کو جگانا ہے یہ سارے جو ہیں حرام خور حرام کا کھاکا کے سب سوئے پڑے ہیں سمجھے بھورے بھورے فجر میں اٹھ کے یہ لوگ کہاں جا کے لائن لگاتے ہیں پتہ ہے آپ کو یہ سب سب کوئی جان رہے دوسرے کو یہ مردہ گری سے اب کام نہیں ہوگا زندہ قوم بنو زندہ قوم ہو تو نہیں تو مر جاؤ غرق ہو جاؤ ہم لوگ تو جان دے دیں گے یا جو بھی قربانی ہوگی دے دیں گے کوئی مشکل نہیں سب کو مر کے جواب دینا ہے اگر پروٹسٹ میں نہیں جائیں گے تو وہ رہے زندہ پھر کل کو وہ نہ ٹیپو سلطان کا نام لے نہ وہ یہ کہے کہ ہمارے آباؤ اجداد یا ہم ویسی امت ہے کہ جو کربلا جیسا جو ہے صبر اور بہادری کی جو مثال ہے اگر کوئی علماء کبھی بھی کسی سٹیج پہ تقریر کرے سیدھا پکڑو اب پوچھو کہ آپ نرسی اور سی اے بی سی اے اے جو اب ہو گیا ہے کہ اس میں آپ نے کیا رول نہیں بھایا نہیں تو بولے سٹیج سے اتر یہ سالہ سٹیج سے اترو بھگا اب ایسے ایسے کو بہت ناٹک ہوئے لوگوں کا تم کو دینی پڑھنا ہے خود سے پڑھئے تقریر کرنا ہے یوٹیوب پہ سن لیجئے دنیا کے تمام علماء کرام کا کوئی اب جلسہ مدرسہ اور یہ اور وہ کچھ نہیں چاہیے یہ برباد کر دیا ہے بزدل بنا دیا ہے قوم کو بہادر نہیں بنایا ہے نہ لڑنا سکھایا ہے نہ کچھ خالی جو ہے حدیث 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 اب بہادری نہیں دیکھا حضور تبلیغ کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتے تھے ہر حق کے لیے جو ہے بولنا سکھا ہے ظلم کب بڑھتا ہے جب ظلم سہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں ظلم سہنے والے پیدا ہو گئے ہیں پورے ہندوستان میں جو آج تک اور ابھی تک نہیں جاگ رہا ہے یہ لمبا لمبا ٹوپی لگا کر انٹرویو دینے سالے چلے جاتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے مولوی مولانا لوگوں نے تو ہم کو تو اتنا غصہ ہے ہم تو اب اگر کہیں کوئی پروگرام کوئی کروایا ہے اگر ایسا مولوی مولانا لوگ کو یا ناتخان لوگ کو بلایا ہے تو اسٹیج سے کھچ کھچ کے اب مارنا ہی لوگ کو وجہ اس کا یہی ہے کہ برباد کر کے رکھ دیا ہے برباد کر کے دین کو رکھ دیا ہے سوائے بطولہ بازی کے کچھ نہیں رہا ہے